اسلام علیکم آج جو ہے میں آپ کے لئے ایک بہت زیادہ سپیشل ٹوپک لے کے آئی ہوں جو کہ ہے اکنے والوں کے لئے اور جن لوگوں کو رمضان میں بہت زیادہ اکنے ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کو اگر ہارمونل ایشو ہے یا پھر کسی اور وجہ سے ان کو اکنے کی پرابلم ہو رہی ہے تو یہ سپیشل ویڈیو جو ہے وہ ان کے لئے ہے تو جدیدی سے سب اکنے والے جو ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے اکنے کی پرابلم کو تو آج میں جو ہے وہ بہت سپیشل کریں لے کے آئی ہوں جو کہ میں نے خود بھی فرس ٹائم یوز کی تھی اور جس کے ریزلٹ میں جو بہت زیادہ اچھا ملا تو یہ ہر طرح کی اکنے کو کیور کرتا ہے چاہے وہ پس پالی ہو چاہے وہ سمپل اکنی ہو جو بلکل ریڈ ریڈ طرح کی ہوتی ہے اگر وہ اکنے ہیں یا بلکل پس پالی اکنی ہے تو وہ اس کو بھی اس کو بھی ٹریٹ کرتی ہے اور یہ کریں جو ہے یہ تین دو تین دنوں میں جو ہے وہ آپ کے اکنے کو بلکل ٹرائے کر دی اور یہ سکار پہ بھی کام کرتی ہے اور ویڈاوٹ سائیڈ افکٹ کیونکہ یہ ہومیپیتھک کی ایک اکنے کیور کریم ہے جس کا کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے اس کو تین ایج سے لے کر وہ ہر ایج کا انسان جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے کیونکہ مجھے اس رمزان میں جو ہے وہ تھوڑی سی اکنے تھوڑی نہیں کافی اچھی زیادہ جو ہے وہ اکنے کے شکایت ہو رہی تھی بہت زیادہ اکنے نکر رہی تھی تو میں نے اس کو جو ہے وہ ٹرائے کیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھ یہ اکنے کا اچھا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کتنا زیادہ یوز کر لیا کہ یہ خالی ہونے والا ہے اور جب میں یہ کریم لے کیا تھا میں نے یہ دو باکسز خریدیا تھے کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ ایک سے مجھے فرق پڑے گا کیونکہ ہمیپیتھی کریم سے ہوتی ہیں میڈیسن ہوتی ہے وہ تھوڑی سلو ہوتی ہے لیکن اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے کیونکہ جب ایک جگہ سے پیمپل ٹرائے ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس جگہ پیمپل نہیں لکلتا کیونکہ مجھے وہاں پہ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ جب پیمپل نکلتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ اسی کے اوپر پیمپل جو ہے وہ دوبارہ دیگرو ہو جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے سیمپل سے پیمپل نکلتا ہے مجھے اس پار جو ہے وہ پاس پالے پیمپل نکل رہی تھے جبکہ مجھے کبھی تین ایج میں بھی پیمپل نہیں لکھ لے شاید ہرمونل ایشو کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پیمپل کی شکائیت ہو رہی تھی اور کچھ رمضان میں پ بھی کھاتے ہیں اور سموسے رول بھی بہت ضروری ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے اکنے نکل رہی تھی بہت زیادہ سفیر قسم کی اور میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے اکنے کی پیچر لگا دوں اب میرے ایک دو اکنے رہ گئے ہیں باقی اس کے سکارز ہیں اور اسکرین کا فائدہ یہ ہے میں آپ کو اس کی بینیفیٹس پر دکھاتی ہوں کہ اس میں جو ہے نا یہ دیکھیں یہ آپ کے تکیل مہا سے داگ دبے اور چھائیوں کو بھی کم کرتی ہے اور واقع ہی جب میں نے اس کو یوز کیا ہے تو کوئی میرے پرانے جو نشان رہ گئے تھے دانوں کے وہ بھی اس سے کافی حد تک فیرڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ایک میڈیکیٹڈ کریم ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں آپ ایک دن لگائیں گے اگلے دن آپ کا دانہ جو ہے وہ بلکل رائے ہو جائے گا بلکل وہ صحیح ہو جائے گا ایسا نہیں ہے میں نے اس کو اس لیے زیادہ جو ہے وہ پریفر کیا تھا کیونکہ یہ ایک تو ہمیپاتھی کریم ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ میں سکار کو بھی جو ہے وہ تارگٹ کرے گی اس کے علاوہ جو ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور تھوڑے سے مجھے پیگمنٹیشن بھی تھی تو میں نے کہا کہ ایک ہی کریم سے جو ہے نا وہ ٹرائے کرتی ہوں کہ باقی چیزیں بھی جو ہے وہ کور ہو جائیں اس لیے میں نے اس کو یوز کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو بہت زیادہ یوز کیا تقریباً رمضان سے پہلے کا میں اس کو یوز کیا اور مجھے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا نہ مجھے کوئی ریڈنس ہوئی ہے نہ مجھے کوئی اچھی ہوئی ہے می اس کے بعد میرے سکارز ایکنے سکارز جو ہے وہ بھی بہت حد تک جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئے تو آپ کوئی بھی دیکھیں آپ کی سکین جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کو ایکنے کا ایک طرح کا پرابلم نہیں ہوتا ہے سب کی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو میری سکین پر کام کر رہا ہے لازمی نہیں کہ آپ کی سکین پر کیا پتا کہ آپ کی سکین پر جلدی جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے میرے ہارمونیل ایکنے ہیں اس لیے میرے تھوڑا کم دیر سے ریزلٹ آ رہا ہے م دنوں کے بعد مجھے ایک اچھا ریزلٹ مل رہا ہے کیا پتا آپ کے نورمل ایکنے ہو یا پھر آپ کو ویسے ہی موسم کی وجہ سے ایکنے نکر رہے ہیں یا پانے کی کمی کی وجہ سے نکر رہے ہیں اور آپ کے ایکنے جلدی ٹریٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میں نے سکین کو کیسے فالو کیا تو اس نے میری سکین پر بہت اچھا کام کیا ایک تو سب سے پہلے میں نے اپنے سکین کی صفائی کا حیال رکھا ہے ٹھیک ہے ٹاول وغیرہ میں نے کسی کا یوز نہیں کیا کسی کا بھی اور نہ ہی بار بار فیس پہ میں نے سابون یوز کیا ہے میں نے ایکنے ایکنیز کا فیس واش یوز کیا تھا پیمپل والا اگر وہ نہیں ہے تو آپ ہمالیا کا ایکنے نیم فیس واش پہ یوز کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ سیمپل ملتانی مٹی سے فیس واش کر سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ملتانی مٹی اور جو نیم پاورڈر ہوتا ہے ان دنوں کو مکس کر کے رکھ لیں اور اسی سے فیس واش کر لیا کریں دن میں دو دفعہ تین دفعہ جتنی دفعہ بھی آپ کرتے ہیں ایک آپ نے خاص خیال لکھنا ہے پانی کا انٹیک جو ہے وہ آپ میں زیادہ کرنا ہے پانی لازمی پینے ہیں اور پلیس جو تلیلی چیزیں اگر آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو بہت کم پہ آ جائیں کیونکہ اویلی چیزوں کی وجہ سے بھی آپ کو پمپل نکلتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے گرین ٹی جو ہے نا وہ لازمی آپ میں دن میں ایک کپ پینے ہیں ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ اسی گرین ٹی کو جو آپ نے بنایا ہے ہے تو آپ کو تھنڈا کر کے ٹرح کی طرح بھی یوز کر سکتی ہیں آپ اور میں نے یہ یہ یوزقیا ہے ٹالل میں سے گرین ٹی کا ٹارل نہیں inspire کیا مطلب گرین ٹی بنائی تھی تو اس کو میں نے ہاف پیلی اور جو ہاف کو میں بنے ٹھنڈا کر کے اس کو جو ہونے allem سبس جوں اس کو آنڈا Mongoixonها کے ہوجود میں اس مال آدھا روز وارٹر میں نے اٹھ کر لیا تھا تو آپ یہ ٹالں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نیم ٹالنر بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ گرین ٹی بھلا بھی ہیوز کیا ہے میں نے نیم پاورٹر بھلا بھی ہیوز کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بس آپ نے ایک کپ پانی میں دس پارا پتے جو ہے وہ نیم کے دھوکے چی طرح اور اس کو بس دو تین بوائل جو ہے وہ آپ کر لے وہ آپ کا ٹونر بن جائے گا اس کو آپ روز ووٹر سب مکس کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا جو بھی بکٹیریا آپ کے دانوں کی وجہ بن رہا ہے بکٹیریا تو وہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو آپ یہ کوشش کریں کہ ساتھ آپ گرین ٹی کا استعمال کریں آپ پانی زیادہ پیئیں یہ ٹونر استعمال کر لیں تو ہوم میڈ پروڈکٹ ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ریگولر یوز کرنا ہے اس کو سکن پر مساج وغیرہ نہیں کرتے ہیں جہاں آپ کو پرابلم ہے ایکنے سکار ہے یہ ایکنے ہیں تو آپ نے اس کو وہاں پتلی سی جو لیپ ہوتی ہے جیسے ہم لگاتے ہیں کسی چیز میں ویسے آپ نے لگا لینا ہے اور کوئی اتنا اس میں کوئی مساج وغیرہ نہیں کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے لگائیں تاک کہ یہ آپ کے بستر وغیرہ پر نہ لگیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اس تکیہ کے لیچے سوتے ہیں مطلب جو آپ تکیہ یوز کرتے ہیں اس کے کور کو آپ نے لازمی چینج کرنا ہے تین دن سے زیادہ آپ نے ایک کور کو یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے کور کا بھی ضرور جو ہے وہ خیال لکھنے کیونکہ وہ ہم وہاں پہ سوتے ہیں وہ کریم اکثر ہوتا ہے لگ جاتی ہے تو وہ بکٹیریا پھر وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہی آپ اس پہ سونا شروع کر دیتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے اور دے ٹائم جو ہے وہ آپ نے ایچرل الاویرا جیلی است کرنا ہے ایز ایزا موسچرائزر یہ نہیں کہ آپ نے سکن کو بلکل ہی لاوارس چھوڑ دینا ہے آپ نے الاویرا جیل کو یوز کرنا ہے اور اگر الاویرا جیل نہیں ہے تو آپ کوئی ہربلی ایلویرا جیلی است کر سکتے ہیں جیسے بہت سی مارکٹ میں ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ یہ بکری کی اور دیر سو 150-250 مجھے پلیز مت یوز کریں میں نے ہرمالائٹ کی ٹرائی کیے جن کا میں نے چارکول سیٹمنگ ہوایا تھا ان کا ہی میں نے جو ہےنا یہ الویرا جل یوز کیا تو مجھے ان کی اچھی لگی ہے آپ کو جس کسی بھی اورگینک پیج کی یا کسی بھی کی بھی پتا ہے تو آپ یوز کر لیں اور اگر نہیں پتا تو آپ دن میں ایک دفعہ نیچرل الویرا جل جو ہے وہ فیس پہ لگا لیں تو آپ کے دانیں اس سے بھی کافی جو ہے وہ ریموو ہو جائیں تک ایک درائی کرتا ہے جو ریڈنس ہوتی ہے ایلویرا جل اس کو بکر جلدی کم کرتا ہے اس میں کوئی ایریٹیشن مغیرہ اور دانوں پر خارش ہو رہی ہے دانیں درد مغیرہ کر دیں پیکی وجہ سے تو آپ ایلویرا جل ضروری یوز کریں اس سے بھی بہت جلدی آپ کو جو ہے وہ فرق پڑے گا تو یہ دیکھیں یہ میری یہ والے بوکس میرا کھالی ہے کیونکہ میں نے ٹو بوٹلز خرید لی تھی کیونکہ میں جب میڈیسن لینے گئی تھی تو وہاں پہ میں نے یہ فیس بوک پہ بہت زیادہ پڑھا تھا جی ایک نے کے اور کوئی اس کے بارے میں برا ریویو دے رہا تھا کوئی اچھا ریویو دے رہا تھا تو میں نے اس لئے مجھے تو دانیں نکل ہی رہے تھے ایک دو نکل آ رہے تھے تو میں نے پھر اس کو بائے کر لیا میں نے کوئی اور کریم بائے نہیں کی اور میری سکین پہ اس نے بہت اچھی طرح کام کیا اور یقین معنی اگر آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتی یا آپ کی سکین پہ جلدی کام نہیں کرتی تو بھی آپ کو یہ دکھنی ہوگا کہ آپ نے پانسو چھے سوڑی چیز لیا اور وہ آپ کی ضائع ہو گئی ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس میں تمام میڈیسن سے بنائی گئی تمام اس کے فارمولا پیچھے مینشن کیا گیا ہے ہومیپیتھیک کریم ہے یہ دیکھیں یہ تمام یہ ہومیپیتھیکی میڈیسن ہیں یہ تھوڑا کریم جو ہے یہ جو لاسٹ پہ مینشن کی گئی یہ تو مجھے سکارز کے لئے پہلے بھی ایک ہومیپیتھیک ڈاکٹرن ریکمنڈ کی تھی کہ آپ نہ اپنے دانوں پہ آپ کو فریکنل بغیرہ ہیں آپ اس پہ استعمال کریں کیونکہ یہ تھوڑا میرے پاس پڑی ہے میں کبھی اس کا دیدار بھی کراؤں گی لیکن جو کریم مجھے اچھی لگی ہے ایکنے والے جو بیچارے ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں سمرز کے لئے یہ بہت اچھی رہی ہے رہے گی جن کو اویلی سکین کی وجہ سے دانیں نکلتے ہیں وہ چارکول کو استعمال کریں ملتانی مٹی کو استعمال کریں ایپل سائیڈر وینگر کا ٹونر ان کے دانیں بہت جلدی ڈرائے ہو جائیں گے اگر کسی کے پاس نیم نہیں ہے تو وہ سمجھ لیں کہ ایک بوٹل بھڑ کے روز ووٹر کی آپ میں لینی ہے اور اس میں ٹین ٹیبل سپون اپل سائیڈر وینگر آپ پر کے لئے آپ پوٹ سکتے ہیں آپ کو اس کی حقیقت پاس اپل سائیڈر وینگر سا ہی اس کی حقیقت پناہ اپنے کی دانیں بہت جلدی ڈرائے ہوں گے پورٹ سکتے ہیں یں پوٹس میں بہت جدی ڈرائے ہیں اپنے پاحش بنید پاس نیم پاؤڈر اپنے پاس ڈرائی کو اپنے پاس اپنے پاس تپاہنے مٹی ایپل سائیڈر وینگر choose کیونکہ آپ کے سکن کو اس کی عادت نہیں ہے وہ ہارش ہوتا ہے آپ کے پی ایچ لیبل کو بھی بیلنس کرے گا سلولی سلولی استعمال کریں یہ کریم بہت ہی زیادہ مائل سی ہے اچھی طرح فیس کو واش کرنا ہے فیس واش کرنے کے بعد اپنے ٹونل استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے فیس پر جہاں جہاں آپ کو اپنے سکار ہیں اپنے پتلی سی لگا کے فیس بھی اور اپنے سو ہو جانا ہے اپنے کلنزنگ اور فیس کو اچھی طرح واش کرنا ہے اور اپنے کلننگ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اور مجھے اس کا جو ریزلٹ ملا اپنے اپنے ریویو میں نے آپ سے شیئر کر دیا کیونکہ میں نے یہ پرسنل یوز کی ہے اور جب یہ دوسری بھی ختم ہو جائے گی یہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اکنے والے جو ہیں اس ریمیڈی کو ضرور یوز کیجئے گا اس کینسکرین کو ضرور یوز کیجئے گا میرے پیج کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور تھمز اپ کریں تاکہ میں آپ کے لئے اچھی اچھی پروڈک کی ریویو لے کی آسے کو تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو کونسی پروڈکٹ بھائیں گیا اور کونسی نہیں ہے میری طرف سے یہ ٹوٹلی ریکمینڈید ہے کیونکہ یہ میری پرسنل بھائی کی ہوئی ہے اور میں آپ کو ملوں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی